اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کے وڈیو میں ہم این ایس کمپنی کے سن آن پلس موڈل جو کہ تین کلو وٹ کا سولر انویٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات دیں گے سن آن پلس کے نام سے یہ جو موڈل ہے یہ ایم پی پی ٹی ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے اس کے اندر جو سولر انویٹر لگایا گیا ہے وہ ایم پی پی ٹی ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی انویٹر ہوتے ہیں ان کی سرچ پاور ڈبل ہوتی ہے تو جب آپ اس پہ کوئی بھی اس طرح کا لوڈ چلاتے ہیں جس کا سٹارٹنگ ٹارک زیادہ ہوتا ہے تو یہ اس کو آرام سے چلا سکتے ہیں خیر اس سے ہٹ کر اگر ہم یہ بات کریں کہ مارکٹ میں ملنے والے بہت سے جو انویٹر ہیں ان کے جو پرائس ہیں ان کے مقابلے میں اس کے پرائس بھی کم ہیں یہ تین کلو وٹ کا جو سولر انویٹر ہے اس کی جو پرائس ہیں وہ 65,000 روپیز ہیں یعنی یہ صرف 65,000 روپے کا ہے اور یہ وہ والا انویٹر ہے جو بغیر بیٹری کے بھی کام کرتا ہے یعنی اگر آپ صرف سولر پینل لگا لیتے ہیں بیٹریز نہیں لگانا چاہتے تو دن دن میں آپ اس کی مدد سے اپنے گھر کا لوڈ چلا سکتے ہیں بہرحال اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کرتے ہیں اس انویٹر کی تو یہ سائز میں بھی عام جو تین کلو وٹ کے انویٹر ہیں ایک دوسرے سے تھوڑے دور دور ہوتے ہیں اور وہ گرم کم ہوتے ہیں ان کے خراب ہونے کا خطرہ کم سے کم رہتا ہے تو جو چھوٹے سائز کے انویٹر ہوتے ہیں وہ کنجسٹر ڈیزائن جو ہوتا ہے اس میں سارے کمپوننٹس ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ہیٹ اپ زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے خراب ہونے کا خطرہ بھی زیادہ رہتا ہے اچھا یہ جو تین کلو وٹ کے انویٹر ہے اس طرح کا سارا لوڈ چلا سکتے ہیں اور اگر ہم اے سی کی بات کریں تو اس پر آپ ایک ٹن کا ڈی سی انویٹر اے سی چلا سکتے ہیں بلکہ آپ اس پر ڈیر ٹن کا بھی ڈی سی انویٹر اے سی آرام سے چلا سکتے ہیں یہ تیرہ ایمپئر تک کا اے سی لوڈ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ڈیر ٹن کا جو اے سی ہوتا ہے وہ تقریباً نو سے دس ایمپئر کے قریب لیتا ہے تو یہ تیرہ ایمپئر تک کا لوڈ آرام سے چلا سکتا ہے بہران ڈی سی انویٹر اے سی کی جو بات ہے وہ تمام جتنی بھی کمپنی سولر انویٹر بناتی ہیں وہ ریکمنٹ یہی کرتی ہیں کہ ان کے انویٹر پر جو ڈی سی انویٹر ٹیکنالوجی پر بیس کرنے والے ائر کنڈیشنز ہیں وہ ہی چلائے جائیں نارمل جو ہمارے ہم ونڈو اے سی ہوتے ہیں یا اسپلٹ اے سی ہوتے ہیں انہیں اس پہ نہ چلایا جائے اس سے ظاہر ہے اس کی لائف زیادہ رہتی ہے بہت سارے لوگ چلاتے ہیں لیکن کمپنی کی ریکمنٹیشن یہی ہے کہ نہ چلایا جائے تو ڈی سی انویٹر اے سی ایٹھ ٹن کا چلائیں وہ بھی اس پہ چلا سکتے ہیں ڈیٹھ ٹن کا چلائیں وہ بھی اس پہ چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے گھر کے جو پنگتیں ہیں لائٹیں ہیں جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا وہ ساری چیزیں بھی آپ اس پہ آرام سے چلا سکتے ہیں اچھا جو ہیوی وارٹر پمپ ہوتے ہیں جو ہمارے پانی کی جو موٹریں ہوتی ہیں انہیں بھی اس پر نہ ہی چلائیں تو اس سے اس کی لائف زیادہ رہتی ہے بہت سارے لوگ چلاتے ہیں پھر وہی بات ہے کہ جتنی احتیاط کریں گے اتنا آپ کا سسٹم زیادہ اس کی لائف رہے گی اس میں خرابی آنے کا خطرہ کم سے کم رہے گا تو اس سے ہٹ کر اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ جو انورٹر ہے یہ چار ہزار وارٹس تک کے سولر پینلز کو سپورٹ کرتا ہے تو عام طور پہ جو مارکٹ میں تین کلو وارٹ کے انورٹر آتے ہیں ان میں یہ بات نوٹ کرنے والی ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم کتنے سولر پینلز کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ جتنے زیادہ سولر پینلز کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی زیادہ فری کی بجلی آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پہ ایک کمپنی کا جو انورٹر آتا ہے 3.2 میں وہ صرف پندرہ سو وارٹ تک کے سولر پینلز کو سپورٹ کرتا ہے تو اب پندرہ سو وارٹ تک کے سولر پینلز کی مدد سے جو آپ کی بجلی بنے گی ظاہرہ وہ کم ہوگی اور چار ہزار وارٹس تک کے سولر پینلز کی مدد سے جو بجلی بنے گی وہ زیادہ ہوگی تو ہم نے اس بات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انورٹر جب ہم پرشیز کریں تو وہ کتنے سولر پینلز کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ جو انورٹر یہ چار ہزار وارٹس تک کو سپورٹ کرتا ہے بغیر بیٹری کے بھی کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی نیٹ میٹرنگ والے سسٹم ہیں تو اس میں جو انورٹر استعمال کیا جاتا ہے یہ وہی انورٹر ہے تو اگر فیوچر میں جیسے بہت سی آسانیاں دے رہی ہے گورنمنٹ تو امید ہے کہ نیٹ میٹرنگ کے معاملات میں بھی وہ کچھ سہولتیں اور زیادہ دے گی تو ایسی صورت میں یہ انورٹر جن لوگوں نے لگایا وہ ہوگا تو وہ نیٹ میٹرنگ کی سہولت بھی لے سکتے ہیں یعنی وہ اپنی اضافی بجلی گورنمنٹ کو بیچ بھی سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی معلومات تھی باقی قیمت ہی بتانا مقصد تھا کمپنی کا نام آپ کو بتانا مقصد تھا اور یہ جس جگہ ہم نے انسٹرال کیا ہے انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد میں آپ کو وہاں کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی شیئر کروں گا اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یہ چھوٹی سی معلومات اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ مزید کسی چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اس انورٹر کے حوالے سے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ریپلائی کر دوں گا اور اس سے ہٹ کر ایک اور بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ چوبیس والٹ کو سپورٹ کرتا ہے یعنی اس پہ آپ دو بیٹریز لگا سکتے ہیں کم سے کم ورنہ تو آپ زیادہ جتنی بھی لگانت ہیں وہ لگا سکتے ہیں لیکن کم سے کم دو بیٹریز اس کی ضرورت ہے چوبیس والٹ کا یہ سسٹم ہے چوبیس والٹ کو سپورٹ کرنے والا ہے یہ انورٹر اور آخر میں وہی میسیج ہے میرا کہ سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بیلوں سے جان چڑھائیے اور پاکستان کی ترقی میں حصہ ملائیے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ بہت سا خیار رکھئے آجار رکھائے ترگِ نهای ترگمی کسی ملائی موسیقی